موسیقی آپ نے لانگ مارچ جدر بھی کرنے ہیں میں آپ کی مدد کروں گا آپ کرنے کے لیے لیکن اگر آپ الٹا بھی لٹک جائیں اے نارو نہیں دوں گا لانگ مارچ کا شوق پورا کر لیں الٹا لٹک جائیں مگر اے نارو نہیں دوں گا وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان کوٹلی چلسی سے خطاب میں مظلوموں کو دل آسا دیا کہاں مسلم امہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے ایلو سی متاثرین کے لیے پیکش تیار کر لیا مسئلہ کشمیر پر پھر بھارت کو مزاکرات کی پیشکش ساتھ ہی کہہ دیا کہ دوستی کی پیشکش کو ہمارا ڈر نہ سمجھنا آپ جیت نہیں سکتے ہم تیار ہیں آپ سے پھر سے بات کرنے کے لیے اس کو کبھی یہ نہ سمجھیں جو مجھے لگتا ہے پچھلی بار ہی آپ نے سمجھا تھا کہ ہم کوئی گمزوری کے عالم میں آپ سے دوستی کرنا چاہتے اللہ کے سوا کسی کے سامنے یہ جھکنے والے لوگ نہیں ہیں امران خان اور امران خان انشاءاللہ شو آف ہینز بھی ہوگا اوپن بیلٹنگ کی طرف بھی جائیں گے لیکن اس جالی حکومت کو گھر بیجنے کے بعد امران خان وہی امران خان امران خان امران سے شروع امران پہ ختم کشمیریوں سے اظہار اجہتی کے دن پی ڈی ایم امران نامہ پڑھتی رہی موڈی سے زیادہ وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی مریم نواز بولی اوپن بیلٹنگ کی طرف جائیں گے لیکن جالی حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد جہاں سقوط کشمیر کا نام آئے گا وہاں امران خان کا ٹہرے میں کھڑے ہوں گے بلاول بھٹو نے کہا موڈی سے لڑنا ہے تو جمہوری وزیر اعظم منتخب کرنا ہے آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے امران خان کو گھر بھیجنا ہے یہ میری پوری کوشش ہوگی پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے راستے میں کوئی رکابتیں نہ کھڑی کریں لیکن اگر آپ نے قانون کو ہاتھ لیا تو یاد رکھنا آپ سے وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی قانون ہاتھ میں نہ لینا حشر نشر کر دوں گا وزیر داخلہ کی اپوزیشن کو للکار کشمیر کی جد و جہد اعزادی کو لال حویلی سے سلام کہہ دیا رہلی سے خطاب میں بولے مولانا نے جس اسمبلی پر لانت بھیجی آج اسی سے ووٹ مانگ رہے ہیں فضل الرحمان پر قرارہ تنس کیا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے پنڈی یوں ہے یہ اب ادھر رخ نہیں کرتے درتے گستے پنڈی انہوں نے کہا آؤ نچا پلاسا اس نے مسلمانوں مسلمانہ نے ہندوستان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے خطرہ اس بات کا ہے کہ ہندوستان اپنی تباہی کے بٹن دبا رہا ہے بھارہ تاک سے کھیل رہا ہے اپنی تباہی کا بٹن دبا دیا صدر مملکت نے موڈی سرکار کو خبردار کر دیا سپیسہ لارکہ کشمیریوں کی جد و جہد کو سلام جنرل قمر چاوید باجوا نے کہا مسئلہ کشمیر حل کر کے انسانی علمیہ ختم کرنے کا وقت آ گیا تنازہ اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل ہونا چاہیے منزل صرف ایک آزادی یوم ایک جہتی کشمیر پر پاک پوش نے ڈاکومنٹری جاری کی بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کیا چناروں کی بادی پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو پانس سو پچاس دن ہو گئے پاکستان کے کونے کونے میں تقریبات وزرائیالہ کا جد و جہد ازادی کو خراج تحسین کوحالہ پل پر مظلوموں سے ایک جہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی ہر زبان پر ایک ہی نعرہ کشمیر ہمارا ہم پاکستانی جب مست کلندر کیا تو آپ کی دلی پر پاکستان کا جنڈا لے رہیں گے ارے یہ کیا جلسہ پی ڈی ایم کا نعرے لگ گئے امران خان کے ایسے نہیں چلے گا مزفر آباد میں لڑکیوں نے امران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو انتظامیہ نے باہر کا رستہ دکھایا مشن کے ٹو مہمجوری آخری مرحلے میں پارا گرتا جا رہا ہے محمد علی صد پارا کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے آٹھ ہزار پیٹ کی بلندی پر پہنچ گئے منفی پیسٹ کی خون جمع دینے والی سردی کا سامنا غیر ملکی کوپیما کیمپ تھری سے واپس لوٹ گئے ایک کوپیما شگاف میں گر کر جان سے گیا حسن علی کا بار کیے دو شکار پہیم اور رومان نے جادو چلایا ایک ایک کھلاڑی کو واپس پاویلین پہنچایا راول پنٹی ٹیس میں دوسرے روز جنوبی افریقہ کے چار وکٹو پر ایک سو چھئے رنس پاکستان کو اب بھی ایک سو چھئے سٹ رنس کی برثری حاصل کوپی ٹیم پہلی ایننگز میں دوسرے بہتر رنس بنا کر آؤٹ ہوئی ٹیرر فنڈنگ کے طریقے روز پتل رہے کراچی میں جوئے کے پیسے سے دہشتگردوں کی فنڈنگ کا انکشا لیاری گینگوار کے اہم کرداروں کا بکی سرابتہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گرانڈ آپریشن کی تیاری کر لی لیاری گینگوار کے وہ لڑکے جو انڈیا میں اپنا پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور روکلی بھی کام کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی کرمینل ایکٹیوٹیز میں کرتے ہیں یہ بکی ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم نے ایک ٹاس فورس بنائی جس کی میں ہیڈ کروں گا اور اس کو ہم انقریب انجہرہ بھی بڑا اوپنی کریں لاہور میں بیس سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی پولیس نے محلے کے دو نوجوانوں کو حیراست میں لیا تفتیش شروع کر دی متاثرہ لڑکی کی والدہ انصاف کی طلبکار لاتھی کا جواب گولی سے کراچی اسٹیل ٹاؤن میں پتھارے لگانے کی اجازت نہ دینے پرہنگامہ ایک شخص نے پولیس ایلکار کو لاتھی باری تو پیٹی بھائی نے گولی چلا دی ٹانگ میں گولی لگنے سے حملہ آور زخمی میرے علاقے میں بھی کمانگنے آ گئے اتنی مجال فیصل آباد میں سگنل پر دو بھیکاریوں کا جھگڑا ہو گیا ایک نے گریبان پکڑا دوسرے نے ڈنڈا اٹھایا اور سیگمنٹ اندیکھا پاکستان میں آپ کو لے چلیں گے اٹک کے منفرد ریلوے اسٹیشن پر جہاں ٹریلے نہیں چلتی صرف گب شب چلتی ہے موسیقی